کسی قسم کی تشویش ہے غم و فکر آئے تو یہ دو آیتیں اس وقت پلاوت کرو نمبر ایک حَسْمُ اللَّهُ وَنِعْمَلْ لُقِي اللہ ہماری لئی کافی ہے بہترین کام بنانے والا حَسْمُ اللَّهُ وَنِعْمَلْ لُقِي یہ صحابہ کا عمل ہے حضرات صحابہ کو شیطان انسانی شکل میں آ کر وہ حد کے دامن کے قلیب پہیں گرائیہ کی کافروں کی بہت مڑی فوج آ رہی ہے تم کیسے مقابلہ کر سکتے تو صحابہ نے یہی فرمایا تھا قَالُوا حَسْنَ اللَّهُ وَنِعَنُوا يُكِ اللہ حَمَالِهِ کافی ہے بہترین کافشات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس اعلان کی برکت یہ ہوئی فَنْ قَلَبُوا فَنْقَلَبُوا فَنْقَلَبُوا اللہ کی نعمت لے کر لوگتے بلا جن جہار نہیں کرنا تو اگر آپ لوگ بلا مشقت نعمت چاہتے ہو بلا مشقت مال غنیمت تو حَسْنَ اللَّهُ وَنِعَنَ الْوَقِيمِ عام حالات میں مشکلات میں 111 مرتبہ اول آخر گروش شریف 111 مرتبہ اور اگر روزی کی پریشانی ہے نوکلی نہیں ملنی ہے یا روزی ہے برکت نہیں ہے تو 308 مرتبہ پہلے حَسْنَ اللَّهُ وَنِعَنَ الْوَقِيمِ اول آخر گروش شریف 308 مرتبہ اور اگر آپ یہ سے آئتے ہیں کہ اولا تعالیٰ نے تمام ضروریات کے کفیر ہونا ہے ذمہ داری لینے تو 140 مرتبہ حَسْنَ اللَّهُ وَنِعَنَ الْوَقِيمِ گوزانا پہلے اول آخر گروش شریف اور اگر آپ سے آئتے ہیں کہ جیتنے ہمارے حاسد اور دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مغلوب کر دے ان کے حوصلے تست کر دے اور ان کے بھوصلے ختم کر دے کیا کرے ہیں حوصلے پر بھوصلے یاد آگے مطلب میرے سامنے دور کیا کرتا ہے ان میں کیا کرتا ہے تو حَسْنَ اللَّهُ وَنِعَنَ الْوَقِيمِ چار سو، تین سو اکتالیس مرتبہ تین سو، اکتالیس مرتبہ آوال آخر دو لیٹرین میرے شیخ چاروں پرکتے تھے ایک سو گیرہ، ایک سو چالیس، تین سو آٹھ، تین سو اکتالیس روزانہ ان کے وزیفوں کی ہم تعداد بتائیں تو آپ حیرت ہم جائے رہے ہیں پات پارہ کلابت پات سارا اور کبھی کبھی دست پارہ حسیدِ گردہ کے سارے ایسار دو سو سے بھی زیادہ ہیں مناجات مقبول کی ساتوں منزل روزانہ ایک منزل نہیں ساتوں منزل روزانہ زبانی یاد چالیس سال سے پڑھ رہے تھے پتار سال سے کہا تک نہ یاد ہو کیونکہ حضرت کو زبانی یاد اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو میرے شیخ مجاہدہ سے نہیں کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ پھوکھا انسان دنیاں کباب پا گیا ہے یا پیاسا انسان نہ پا نہیں پا گیا تو حضرت تو اس رو سے جاتے تھے عبادت تو اسے کیونکہ وہ اپنے زمین کو توڑ دیتے تھے جہاز کی اتکاف کا دیتے اے جو سن جاتے تھے اللہ 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 اتنا مزا لیتے تھے کیا بہتا ہے آہ ہونے دیکھے ہوئی حالات ہیں یہ واقعہ میرا خود اپنا چشم دید ہوا نظر سے مردہ دنوں کو منی حیاتِ احمد نظر سے مردہ دنوں کو منی نا خود ہونے صلی اللہ رسولین کری الحمدللہ وقفہ و السلام علیہ وعبادی اللہ کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے مگر کافی ہونے کے لئے یہ سب تدبیر بھی کرنے پر ہوئی جو ضروروں سے جو باتیں چلی آ رہی ہیں شاہ علیہ وعبادی اللہ ساتھ مہتے ہیں کتنے بڑے ہوئی اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ اہل اللہ شاہ اہل اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا وظیفہ چاروں اور کیمیا ہے اس تکیبو تاثیر کیمیا ہے پھٹی کو سونا کرتا ہے جنگل میں ہمارے شیخ رہتے تھے کوئی تدبیر کوئی دکھا نہیں تھی مگر روزی پرس کسی غلے پر غلہ تیس بیس من غندم رکھا ہے میمانوں سے فرماتے تھے کھاؤ دیس بیس سلام کرو غلہ رکھا ہے دیکھو روپی کسی جنہ کرنا ہے تو ہمارے شیخ ساتوں مندل منا جاتے اوڈانہ پڑتے تھے سوال آپ سو سو کتنا وقت لگتا چوٹ اور وہ مارا تسجیر تحضیب کی ہر دو رکھات کے بعد آہوزاری اس آہوزاری کا مزا کچھ مکوش جیسے چھوٹا بچہ ماسی پڑ جاتا ہے سلام پھیلتے ہی حضرت مصرون ہاں شکر اللہ ایسا مزا آتا تھا کیونکہ سوش اور کلاوت کے درمیان میں اللہ آتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں آہ ایسا شیخ میں نے قایا الحمدللہ رب العالمین فعلہ فقر یا ربی اس میں فقر سے بنا جاتا ہے مگر دس سال مجھے ہار ایک سال کو کسی غضور کے پاس رہ لیتا ہے تو کہتا ہم نے ایک سال رہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دس سال کہا رکھا پور پور کے جنگل میں جسا ہے میرے شیخ کے آجو بازو مشرق مغرب سمال جنگل کسی کا گھر نہیں تھا مغرب کے بعد سنہ کا بس حضرت تھے ان کی آہ ہوگا اختر کی ہاں میرے شیخ کی تربیہ کی آتا ہے جنگلی پودانی ہے میرے آسو میرے شیخ کے آسو کے ساتھ تربیہ کی آفتا ہے سہرائی آسو نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر دا کرنا کہ میں اس نعمت کا شکر دا کروں اس کے بعد چار سال بیتو علوم نے اور تین سال یہاں سات سال اور دو مگر وہ مضا خیران سیوالوں نے نہیں پایا کیونکہ حضرت آقیر میں کمدور ہو گئے آہو خوہ اور وہ 8-8 گھنٹے عبادت یہاں کے لوگوں نے کہاں دیکھا یہ تو پھول پھول کی مسجد میرے شر جمیل نے جب نے کہا میرے شیعہ کی مسجد پھول پھول میں تو یہ مسجد تو دور میں ڈوبی والی ہوتی جہاں ساتھ برس تک اللہ کا اتنا براؤ ساتھ ساتھ نسو اور آہو خوہ کرتا ہو اور آہو آہو خوہ تین بج رات کو پھول گیارہ بج یہ آنکھوں دیکھا آہو بتاتا ہوں یہ واقعہ میرا خود اپنا تش مجید ہوا اور فرمایا کہ آہو 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 خوہ ہوگئے ستر سال کب اگر کیا ہوں ابھی ٹیک بھی نہیں لگا آہو اگر لگا آہو اگر رہا آہو اگر آہو اسی زمانے میں حضرت نے اپنا نام نہیں بھول لے اور کسی نے کہا اپنا دست خطر دو ضروری کاغذ ہے عدالت میں جمع کرنا ہے تحصیل میں معلوم زمین کا کاغذ ہے زمین دار کے چیز خرمائے بہت دیر تک آج من تک سوچا تو نام یاد نہیں آیا تو پوچھا اسی سے مریب بھی تھے میرے بھائی میرا نام بتاؤ میں بہت سوچ رہا ہوں نام یا میرے سوچ اللہ والم کی بھول کس مقابر ہوتی تیرے عاشق کو سنجا ہے لوگوں نے کم لب خاندہ مگر لوہ خاندہ جگر میں تیرا درد وغم تیرے عاشق کو سنجا ہے لوگوں نے کم اختر نے اپنے شیخ خزورا کیا کیا اس شیر میں دوپر کام کس راز بتا مجھ کو بھی چاہ کے گریبان ہر وقت حضرت کے گریبان چاہ جو یاد آتی ہے وہ دل پری شا تو پیچ وطا کھاتی ہے میری جو پوچھے گا کوئی مجھ سے آ کر کیا گذری ہے دیوان تُس پر ہسوں گا اور ہس کا چھپ رہوں گا میں ہر بھی حال دل اپنا جاؤں گا کیا جانتی میرے شیخ کی یاد مجھے ہر وقت رہتی جب میں تقریر کرتا ہوں کہ میں اندر عبادت کر کہیں بھی تو حضرت سامنے دیکھ چاہوں ایسے بھلاتا ہو پھر بھی وہ یاد آ رہے تو میرے شیخ نے فرمایا ہمیشہ پڑھتے تھے حضرت اللہ میں لکھیں چیارو چیارو یعنی ایک سو چالیس ایک سو ایک سو گیارہ یہ فرماتے کافی ہے اللہ کا ایمام کاسی کا ارچہ ایک سو گیارہ ہے جو یہ پڑھے گا ایک سو گیارہ دفعے اللہ اس کے لئے کافی رہے گا اللہ کافی نفضہ اللہ کہ آپ مدنوں کے لئے کافی نہیں اور ایک سو چالیس کفیل کے لئے اللہ اس کا جمدی دار ہو جائے اور تین سو آج اس کے رسط میں برکت رہے اور تین سے چالیس اس کے دشن کبھی غالی دی ہوں سکتے مگر ہم کیا کریں اتنا ہم سے بہائی نہیں آتا بابا تو پہلوان تھے حضرت تو فرماتے تھی میرا سینہ اتنا ہو جاتا کہ ناک سے خطی تو سینے سے مل جو دار تھا اور ہمارا سینہ تیجے گھوڑا ہوا ہے میرے شیخ سینہ اکبال ساگت یعنی ناک سینہ سا کھمال ہے تم لوگ ایک چند سا بھی تھاتے ہوں ہم میت کھتے میت میں ہاتھ ڈال کر پیر پاؤ آگا تیلو ڈال دی مصر حضم مگر میرے شیخ جس لئے اپنی تافق کو اور پہلوالی کو اللہ پذرا کیا جس نے بازار کو گزرے تس برس بازار سے گزرا ہو شیخ نے کسی دکان کو نہیں دیکھا کہ کپڑے کی ہے بازار سے گزرا ہو خریدار میں شیخ نے لکھا کہ علوم تحریف اور یہ واقعہ میرا خود اپنا چشدید ہوا کہ جب حضرت چلتے تھے تو زمین پر نظر ایسی آنکھوں سے پتہ چلتا تھا کہ دنیا میں نہیں چل رہے آخر میں کر دیکھا کہ میرا یہ حال ہے آپ کی برکت سے دنیا کی تو یہ زمین دنیا کی مجھ کو لگتا ہے کہ میں آخر کی زمین پر چل رہا ہوں پھر حضرت نے اس کا جواب لکھا اور لوگوں سے فرمایا کہ یہ جن کا حال آیا ہے خط یہ اپنے وقت کا صدیق ہے جو نبیین کے بعد صدیق ہوتے ہیں یعنی اولیاء اللہ کا سب سے اُنچے قطعے کا انسان ہے جس کو لوگوں نے کم پہتانا صدیق کا اتنا انمان ہوتا کہ دنیا کی زمین ان کے آخر کی زمین مالی ہوتی ہوتی حیرت سے کیا ہوتا ہے اللہ تعالی جس ضررے کو چاہے اٹھا کر آفتا کر دے اور ناراض ہو کر جس آفتا اٹھا ضررہ کر اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہئے اگر کسی کو اللہ تعالی عزت دے تو درتے بھی رہو کوئی ایسی خطا نہ ہو جس سے ان کی آتا من ہو جائے جرتے رہو کرتے رہو میرے شیخ یہ دو جنگلے اللہ تعالی تعالی یہ شکر لگ عبادت میرے شیخ عبادت عبادت نہیں تھی غیظہ تھی غیظہ جیسے بھوک من چاند خطا اس نسے حضرت میں نے مولانا دلغنی بلایا میں ایسی دنگل میں خواجہ صاحب شکار کے لئے آئے تو حضرت کو بھوک بھوک خواجہ صاحب ہرن کا نشانہ لے رہے تھے اور مولانا دلغنی صاحب تلاوت میں اسلسل رہے تھے مضا اتنا لوٹ رہے یعنی شکار گاؤں میں اللہ کی محمد کے شکار گاؤں وہ ان کو ہرن نظر نہیں آیا جاؤں وہ تلاوت تلاوت کرتے کہ اس سے جاتے جائے اور اللہ کی کہتے تھے جیسے ریل کی انجان میں جب اسلسل تیز ہو جاتی ہے تو گرائی ور جو ہے شکر کھولتا ہے تاکہ انجان کی باڑی پھتنے جائے تو تیز کو نکال تھی ہوا تاکہ نارمت موتدل کرتے تو میرے شیخ اللہ کہتے تھے تو باتا چلتا تھا کہ سینہ پھتا جا رہا ہے اس لئے اللہ کہتے تھے اس لئے وہ موتدل عادل ہو جاتی تھی ورنہ سینہ پھڑ جاتا تھا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر رہا کرتا کہ میری قسمت میں وقت کا سنسلطین دورے نہیں لکھا رہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ خوب وقت میں مزال ہوتا الحمدللہ رب العالمین اب دعا کرتا کہ اے خدا عبدالل خلیر اختر میں دعا ہو سکھا سارے عالم میں میرے بھیل دے اور مجھے اپنے کچھ خاص بندے کی جن کو سارے عالم میں شبر کرے اور آپ کی درد محمد کو نرش کرے جس وقت کا عشیر بھی ہے کون شبر کرتا ہوں خرطہ دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے خرطہ دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے اور سہرہ و چمن دونوں کو مستر کی ہوئے اختر لیے فرتا ہے اختر لیے ہوئے اس کے معنی نہیں سمجھ سکتے ہوئے اختر لیے فرتا ہے اختر لیے ہوئے اس کے معنی نہیں بتا ہوا کوئی ضروری ہے کہ ہر نار بتا دوں آپ کو کسی کا مشہور اشار دور نہیں ہے لیکن اس وقت ادانہ کے امیسر نکل ہے اختر لیے بھیتا ہے اختر نہیں تو لیکن میں اللہ سے مانگتا ہوں کیونکہ ہر شخص کی حالات ایسے نہیں کوئی تاجات کی پیسہ ہے تجارت میں مشہور ہے اس کے پاس وقت نہیں اور کسی کے پاس وقت نہیں تو اس پاس فکر کیا پیسہ نہیں کیونکہ میں نے سوچا ان عاجزوں سے کیا مانگ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ اے خدا آپ اپنے عاشقوں کو کچھ ان کا ساتھ رسیب کرمائیں تاکہ سفر مرد اللذیر ہو حسن اولائق رفیقہ اللہ تعالیٰ خرماتے نیک بندے میرے خاص اولیاء ان کی رفاقت بہت حسین ہے ان کا ساتھ بکر دیکھو مزا جن کی رفاقت کو اللہ نے مہ حسن فرمایا تفال تعالیٰ میں مہ حسن اولائقہ کتنے اچھے یہ رفیق ہیں جن کی رفیق کو اللہ تعالیٰ کرے ہو کتنے اچھے رفیق ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے مانتا ان کے بھی حاشق کے حالات نہیں بات دولت بھی وقت بھی مگر ان کی صحتیح ساتھ وہ بہت زیادہ رکھائے گئے ان کے تائر میں دم نہیں رکھائے گئے اس لیے خدا سے مانگ لیا میرے شیخ ایسے وقت پر کسی کے درد محبت میں عمر بھر کے لیے کسی کے درد محبت میں عمر بھر کے لیے خدا سے مانگ لیا انتخاب کر تیم لیا تیم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں کہ دن بننے کو مجھ سے مناسب اور دن سے مشرق ہو یا مغرب شمال میں یا جنوب میں یا جانے ہو یا جانے ہو یا جانے ہو یا یا جنوب ہے دن میں ہو مگر خالق زند لی ہو مانگ